اللہ اور مسیح اسو کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرے عزیزوں خدا کے شکر گزار ہیں آج کی خوبصورت دن کے لیے اور اس وقت کے لیے اس گھڑی کے لیے جب خدا نے ہمیں دوبارہ اس پلیٹ فارم پر کٹھا کیا ہے تاکہ ہم سب مل کر خدا کے زندہ کلام کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اس کے مطابق گزاریں اس کے مطابق عمل کریں تاکہ ہم خدا کی نظر میں مقبول ہو سکے خدا ان کے کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل مرکس رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کا ساتویں باب ہے اور آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ خداوند یسو مسیح کے نزدیک کس چیز کو پاکیزہ رکھنا کس خاص جو ہمارے اندر ایک ایسی جو ہے وہ خدا کی طرف سے جو تحریک آتی ہے ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنا اور اپنے دل کو پاک رکھنا جو ہے یہ نہائیت ضروری ہے کیونکہ خداوند یسو جو ہے وہ ظاہری پاکیزگی کے اوپر فوکس نہیں کرتے بلکہ دل کی پاکیزگی کو اوپر فوکس کرتے ہیں تو میرے رزیزو مرکس اس کا ساتویں باب ہے اور اس کی چودویں آیت سے لے کر اس کی تئیسویں آیت تک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور اس میں سے خدا کے زندہ کلام میں سے یہ باتیں جو ہیں وہ کلام کی سچائیاں آج ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر عمل پیرا کریں گے تو میرے رزیزو خدا کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا تم سب میری سنو اور سمجھو کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی مگر جو چیزیں آدمی سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں یہاں پر ایکچلی ہوا کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے فقی اور فریسی جو تھے وہ یسو مسیح کے پاس آئے ایک کمپلین لے کر انہوں نے یسو سے یہ کمپلین کی اگر آپ اس چپٹر کو شروع سے پڑھیں پہلی ورڈ سے ساتھویں چپٹر کو تو آپ کو یہاں پر پوری جو ہے وہ ڈسکرپشن مل جائے گی لکھا ہوا ملے گا کہ یسو مسیح کے پاس وہ ایک کمپلین لے کر آئے اور آ کر اسے کہتے ہیں کہ تیرے شاگرد جو ہیں وہ ناپاک یعنی ہاتھ دوئے بغیر کیا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور غسل جو ہے وہ کیونکہ ان کی روایت کے مطابق یہ تھا کہ جب تک کوئی ہاتھ نہ دوئے یا اگر کوئی بزار میں جاتا ہے تو جب واپس آئے اس کو سب سے پہلے شاور لینا ہے شاور لیے بغیر وہ کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ کنسیڈر کرتے تھے کہ وہ ناپاک ہے اس لیے جب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہ کر لے یعنی زہری پاکیزگی زہری طور پہ وہ اپنے ہاتھ نہ دوئے مو نہ دوئے یعنی شاور نہ لے تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا اور جب تک وہ یہ کرنے ہی لیتا تب تک وہ ناپاک کنسیڈر کیا جاتا تھا اور اسی طرح سے اور بھی کچھ چند باتیں ہیں برتنوں کو دونا لوٹے ہیں یا اور کچھ اس طرح سے یہ ساری چیزیں یہاں پر لکھی گئی ہیں پیالوں کو دھونا تو یہ بھی انہوں نے اسی طور سے یہ بسیکلی روایتیں تھی لیکن وہ ان کو بھی اسی نظر سے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی خدا کے احکام ہوتے ہیں تو انہوں نے جب ان چیزوں کو بہت زیادہ بڑھایا اور یسو کے سامنے پیش کیا تو یسو نے پھر ان کے لیے ایک بات کہی اس نے کہا یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہیں وہ کیا ہیں مجھ سے دور ہیں اور میں نے آپ کو کل بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ زور دیا تھا کہ جو شریعت ہے اس کا فوکس زیادہ تر جو ہے ہماری آوٹ ورڈ چیزوں کے ساتھ ہے یعنی ہمارے جسم کی جو دوسری چیزیں ہیں اس کا فوکس وہاں پر جاتا ہے تو یہاں پر بھی ان کا فوکس کیا تھا ظاہری طور پر ان کا فوکس تھا یعنی ہاتھ دوئیں آپ کا لک جو ہے یعنی آوٹ ورڈ جو ہے وہ آپ بلکل ان چیزوں کے مطابق چلیں اندر بے شک جو بھی ہو وہ چونکہ کسی کو نظر نہیں آتا اس لیے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جو کچھ نظر آتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کام کرنا ہے اور یہ وہ لوگ فقی اور فریسی اے ٹو زی ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بلکل کام کر رہے تھے اس میں کسی چیز کے اندر وہ کسی کو جو ہے وہ کسی چیز میں وہ کمی نہیں چھوڑتے تھے بلکہ ہر ایک چیز کو جو ہے وہ پورا کرتے تھے یہاں پر یسو نے جب اس کی تشریح کی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یسو مسیح کے وسیلہ سے فضل اور سچائی ہمارے پاس پہنچی ہے اور سچائی کیا ہے کیونکہ یسو نے کہا جب تک کسی کا دل پاک نہیں ہوتا وہ پاک نہیں ہو سکتا امین صرف ظہری جو ہے صورت ہاتھ دولینے سے کوئی پاک نہیں ہو جاتا برتن دولینے سے کوئی پاک نہیں ہو جاتا بلکہ اپنے دلوں کو پاک کرنے سے جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں امین اور انہی باتوں کے تناظر میں پھر یسو نے کہا کہ میری بات سنو آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں اس چیز کو سمجھو انڈسٹینڈ کرو کیونکہ یسو مسیح کے آنے کے بعد جو ہے وہ سارا فوکس جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر ہے انسان کی انر صورت کے اوپر ہے انر حالت کے اوپر ہے اسی لئے یسو مسیح نے جب فقی اور فریسیوں سے بات کی تو ان سے کہا تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی ماند ہو یعنی باہر سے تو بہت اچھی اور خوبصورت ساف ستری نظر آتی ہیں لیکن ان کے اندر کیا ہے وہ جو ہے وہ اندر ان کے نجاست ہے ناپاکی ہے حرامکاری ہے ہر طرح کی وہاں پہ بدبو اٹھ رہی ہے اندر برے حالات ہیں لیکن باہر سے چیزیں بہت ساف ستری نظر آتی ہیں اور یہ کنڈیشن آج بہت سارے لوگوں کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ظاہری ہمارا لک جو ہے وہ کیا ہو بڑا اچھا دیکھے کئی دفعہ وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کئی دفعہ وہ بڑی دعا کرتے ہیں دوسروں کے سامنے کھڑے ہو کر تاکہ دوسرے جانے کے یہ بہت دعا کرنے والا بند ہے صرف ظاہری طور پر لیکن جو ان کے اندر ہوگا چونکہ وہ کسی کو نظر نہیں آتا اس لیے جو ہے وہ ظاہری طور پر دکھاوا کرنا اس کو کہتے ہیں ہپوکریٹ ہپوکریٹ وہ ہوتے ہیں جو اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں یعنی انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے انہوں نے کوٹ پہنا ہوتا ہے تو کوٹ کے اوپر اوپر تو بہت اچھا نظر آتا ہے لیکن اندر اگر نگاہ کریں تو اندر جو ہے وہ سارا کچھ انہوں نے کور کیا ہوتا ہے جو اندر برائیاں ہیں بدیاں ہیں جو کچھ بھی برے کام ہیں وہ سارے کے سارے اندر چھپے ہوتے ہیں لیکن اوپر سے ظاہری طور پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو صاف کر لیتے ہیں اور آج مسیحیوں کے اندر بھی یہی سیم فقی اور فریسیوں والی جو خاصیت ہے یہ پائی جاتی ہے دلوں کو صاف نہیں کرنا اپنے اوپر نگاہ نہیں کرنی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا لیکن جو ہے وہ باہر سے صرف ظاہری طور پہ اپنا دکھاوا اچھا کر کے پھر دوسروں کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کرنی ہے دوسروں کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کرنی ہے یہاں پر یسو نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور اس کے بعد اگر ہم آگے فردر پڑے تو پھر یسو نے ایکسپلین کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کیونکہ یہاں لکھا ہے جو کچھ انسان کے اندر سے نکلتا ہے یعنی جو کچھ انسان کے مو سے نکلتا ہے اس کا مطلب ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے جب وہ باہر آتا ہے تو بسیکلی انسان کو ناپاک وہ چیزیں کرتی ہیں باہر سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسان کو اندر ناپاک نہیں کر سکتی یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکنے اس کو اور جب وہ بیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے اس نے ان سے کہا کیا تم تم بھی ایسے بے سمجھ ہو کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ اس کے پیٹ میں جاتی ہے اور مضبلا سے نکل جاتی ہے یعنی جو کچھ انسان کھاتا ہے کیونکہ ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ کہہ رہتے ہیں جی کیونکہ انہوں نے ہاتھ نہیں دوئے اس لیے یہ ناپاک ہوگئے پر یسو نے کہا کہ جو کچھ تم وہ کھا رہے ہیں جو اندر جا رہے ہیں اس کا دل کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے بلکہ ان کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر لوگ ناپاک چیزیں کھانی شروع کرتے فور ایکزمپل چوہے ادھر ادھر کی چیزیں جیسے کچھ کومیں ہیں جو کھاتی ہیں تو ایسا یہاں پر کھانے کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے بسیکل یہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ہاتھ نہیں بھی دورا اور وہ کھانا کھا لیتا ہے تو یہ ناپاک نہیں کرتا بسیکلی کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہاں پر جو مین بات ہے وہ کہتا ہے وہ خدا کے احکام ہیں اگر ان کو توڑا جاتا ہے یا آپ کے اندر سے ان کے خلاف کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ آپ کو بسیکلی ناپاک کرتی ہے کیونکہ یہاں پر جسمانی ریاضت کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ یہ لوگ فقی اور فریسی صرف فوکس کرتے تھے جسمانی ریاضت کے اوپر لیکن اب مسیح کے آنے کے بعد کیا ہے فوکس کہاں پر ہے آپ کے ان ورڈ پر فوکس ہے اپنے اندر سے اپنے آپ کو دیکھیں انر کو غور کریں کہ آپ کے اندر جو چھپی ہوئے بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو کس طرح باہر نکالا جائے یہاں پر آگے یہ سمسی پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کے لئے چیزوں کو پاک ٹھر ہے پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اسے ناپاک کرتا ہے کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے ہاں جی اب دل میں سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں اس پر تھوڑا گوھر کرتے ہیں برے خیال کہاں سے نکلتے ہیں جی دل سے نکلتے ہیں اب اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں آپ فقی فریسیوں کو دیکھ لیں موہ میں یسو کے خلاف پتہ نہیں ان کے اندر سے کیا کیا نکل رہا ہوتا تھا یسو کو وہ کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے تھے کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ بدروحوں کا لیڈر ہے کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ کچھ کر رہا ہے یہ پاگل ہے اس طرح کی بے شمار باتیں اور اس کے مطلق بہت سارے ایسے خیال جو وہ بانتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برے خیال جو تھے وہ کہاں سے نکل رہے تھے ان کے دلوں سے نکل رہے تھے آج بھی اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے اچھا خیال نہیں ہے برا خیال ہے یعنی برائی کا ارادہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کو ناپاک کرے گا اور یہ ابلیس کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہے حرام کاریاں یعنی وہ سارے کام جو خدا کی نظر میں برے ہیں جو ناپاک ہیں جو کلام کے مطابق نہیں ہیں وہ سب کے سب جو انسان کے دل میں سے نکل رہے ہیں اس کے بعد ہے چوریاں آپ دیکھیں ارادہ کہاں سے ہوتا ہے کہاں سے انسان کے اندر سے یہ بات اٹھتی ہے دل سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں زناکاریاں ہیں پون ریزیاں ہیں تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں زناکارادہ کہاں سے آتا ہے دل سے آتا ہے باہر سے نہیں آتا پرانے ادنا میں میں لکھا کہ جب کوئی فیل کرے تو اس وقت جو ہے وہ اس کو سزا کا حق دار ہے لیکن یہاں پر یسو کے آنے کے بعد وہ سزا اسی وقت شروع ہو گئی جہاں پر اس نے سوچا اس نے کہا نا کہ اگر تو نے سوچ بھی لیا تو یہ سوچے کہاں سے آ رہے ہیں انسان کے دل میں سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ خیال جو ہیں وہ کہاں سے نکل رہے ہیں دل میں سے نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کا سوچنا جو ہے وہی آپ کو ناپاک کر دیتا ہے اس کا مطلب آپ وہ کام آرڈی کر چکے ہیں جب آپ نے سوچ لیا ہے لیکن ان کا جو فقی اور فریسی تھی ان کا فوکس یہ تھا کہ جب کوئی کرے فیزیکلی طور پہ یعنی ان کی ہر چیز جو تو وہ فیزیکلی طور پہ لنک کرتی تھی اب یہاں پر لکھے خون ریزیاں ٹھیک ہے اب وہاں پر خون کون کرتے تھے وہ فیزیکلی طور پہ کرتے تھے تب وہ مجرم ٹھہرائے جاتے تھے لیکن یہاں پر اگر کسی نے ارادہ بھی بنایا آپ اندازہ کریں کہ فقی اور فریسی یسو کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے اور یسو نے کہا کہ تمہارا دل جو ہے اس ہونٹوں سے تو تم مجھے کہتے کہ استاد جی استاد جی اے سمجھا دو استاد جی یہ کر دیں استاد جی وہ بھی مسئلہ بتا دیں استاد جی یہ کلام کی بات بتا دیں ٹھیک ہے بہت کچھ یسو کو زہری طور پہ اسے استاد کہتے تھے ٹھیک ہے اسے مولم کہتے تھے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر اندر سے ان کے کیا تھا یسو کے خلاف وہ بغز رکھتے تھے ان کے اندر بغاوت تھی یسو کو قتل کرنا وہ یسو نے کہا کہ تم اپنے آپ کو ابراہم کے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہو ابراہم کی اولاد کہتے ہو پر تمہارے کام تو ابراہم جیسے نہیں ہے تو اس نے کہا کہ ابراہم اگر وہ امانداروں کا باپ ہے اگر تمہارے کام اس جیسے ہوتے تو پھر تو جو ہے نا کیا ہی بات تھی ٹھیک ہے لیکن تمہارے اندر تمہارے کام ویسے نہیں ہے کیونکہ تم کسی بے قصور کے خلاف اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو یعنی انہوں نے ارادہ بنایا تھے کہ یسو کو کسی طرح ٹرپ کرے کسی الزام میں پھسائیں اور پھر یسو کو کیا کرے قتل کرے اس کے بعد ہے زناکاریاں ابھی میں نے ایکسپلین کر دیا لالچ ہے جی یہ بہت پرستی کے برابر ہے اب اندازہ کریں لالچ کہاں پر آتا ہے انسان کے دل سے خیال نکلتے کہ میرے پاس یہ بھی آج ہے میں دوسروں سے بڑا ہوں میرے پاس ہر چیز جو ہے وہ اس طرح سے تو آپ دیکھیں کہ انسان لالچ کی وجہ سے کئی طرح سے وہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی illegal طریقے استعمال کرتا ہے پھر بدیاں ہیں پھر مکر ہے شہوت پرستی ہے بد نظری ہے ارادہ کہاں سے کہاں پہ جو ہے وہ کہتا ہے نا گناہ جب ہے تو خواہش کہاں سے پیدا ہوتی بسی کرنے دل سے پیدا ہوتی خواہشیں جو ہے وہ کیا کرتی ہے گناہ کو جنم دیتی ہے کیونکہ خواہش جو ہے ڈیزائر کیا کرتی ہے جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کی صورت میں کیا پیدا ہوتا ہے پھر آگے گناہ پیدا ہوتا ہے اور پھر گناہ کے ساتھ کیا آتا ہے ہر گناہ کے ساتھ کیا آتا ہے جی ایک بدرو آتی ہے اور بیماری ساتھ میں لے کے آتی ہے ٹھیک ہے جی گناہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بدرو یعنی جو ہے وہ ابلیس کنٹرول لے لیتا ہے کل ہم نے سیکھا تھا کہ بادشاہی کون کرنے لگ جاتا ہے گناہ جب جسم کے اوپر بادشاہی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بدرو ہیں انسان کے اوپر کنٹرول کرتی ہیں یعنی ابلیس کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے اور جب ابلیس کنٹرول کرتا ہے تو وہ کئی طرح کی بیماریاں لا کے دیتا ہے کئی دفعہ لوگوں کی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہیں بدرو ہیں کئی دفعہ گھروں میں آگ لگا دیتی ہیں بدرو ہیں کئی دفعہ بچے جو ہے وہ کئیوں کے جو ہے وہ مار دیتی ہیں تو یعنی یہ کام جو ہے وہ بدرو ہیں پھر اس طرح سے کیونکہ انسان موقع دیتا ہے جیسے گناہ زندگی میں انٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پھر پرابلم جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے حالت جو ہے وہ اس سے بھی بتر سے بتر تر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ رہیں گے ساری کی ساری چیزیں کہاں سے نکل کے آ رہی ہیں دل میں سے نکل کے آ رہی ہیں اس لئے کلام میں لکھا گیا ہے کل بھی میں نے یہ ورس کوڈ کی تھی کہ دل سب چیزوں سے زیادہ لا علاج اور ہیلے باز ہے اب وہ کہتا ہے دل کو کون کنٹرول کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسو نے جس کیام چیز کے اوپر کام کیا ہے جس کا علاج یسو نے کیا ہے وہ سب سے پہلے بندے کا دے لی ایسا یہ اس لئے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کنٹرول لیں گے اچھی چیزوں کا کنٹرول بھی یہاں سے آپ لیں گے اور بری چیزوں کا کنٹرول جو ہے وہ یہاں سے آپ لیں گے اس کے بعد لکھتا ہے پھر بدگوئی ہے بیک بائٹنگ یہ بہت کومن ہے اور فیورٹ بات یہ مشکل ہے کہ فوراں جو ہے وہ دو ساری چیزوں میں جو ہے وہ معاملات اس طرح شروع ہوتے ہیں پھر شیخی ہے آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ پرائیڈ کی سپیرٹ ہوتی ان کی اندر اور وہ اپنے آپ کو جب تک وہ دوسروں سے بڑا ثابت نہ کریں یا کوشش نہ کریں کسی طور سے کہ میں واضح اور پرومیننٹ ہو کے نظر آؤں میں فیمس ہو کے نظر آؤں کہ میرے پاس یہ ہے یا میں یہ کر سکتا ہوں تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو انسان کے دل میں سے نکلتی ہیں اور پھر بے وکوفی یعنی بہت سارے ایسے خیالات اور ایسی سوچیں اور ایسے کام جو ہوتے ہیں جو بے وکوفی کے زمرے میں آتے ہیں وہ بھی انسان کے دل میں سے نکلتے ہیں آگے پھر لکھا یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو کیا کرتی ہیں ناپاک کرتی ہیں یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو بندے کو کیا کرتی ہیں ناپاک کرتی ہیں اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ان سے بچا کیسے جائے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے ایمین کیونکہ بائبل میں لکھا کیا ہے کہ آپ کا بدن کس کا مقدس ہے روح القدس کا مقدس ہے تو جہاں پر پاکیزگی آ جاتی ہے وہاں پر ناپاکی نہیں رہ سکتے ایسا یہ جی جہاں پر روشنی آتی ہے وہاں پر تاریکی نہیں رہتی کیونکہ یسو نور ہے اور جہاں پر نور آ جاتا ہے وہاں پر تاریکی نہیں رہ سکتی اور تاریکی کے کام بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ جب یسو آپ کی زندگی میں آتا ہے یسو کیسے آتا ہے یسو اب آسمان سے تو نہیں آ سکتا ایسے ہی ہے جی تو یسو کیسے ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے یسو مسی کس طرح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے یسو مسی پاک روح کے وسیلہ سے کام کرتا ہے کیونکہ یسو نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا اور میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا اور میں جاتا ہوں تاکہ اس کو جا کے کیا کروں بھیجوں اور وہ ساری باتیں کیا کرے گا کسے لے گا مجھ سے لے گا کسے لے گا مجھ سے لے گا کون پاک روح تو اس کا مطلب ہے کہ پاک روح جو ہے وہ یسو کو رویل کرتا ہے پاک روح ہماری زندگی کے اندر یسو کو رویل کرتا ہے اور جب یسو نے یہ کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یسو مسی پاک روح کے وسیلہ سے جب ہم کہتے ہیں یسو میرے اندر آ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسو مسی کو فیزیکلی طور پر اتر کے نہیں آنا پاک روح وہ سپیرٹ یعنی مسیح کی روح جو ہے رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے یسو کی رو جو ہے یعنی یسو کا پاک رو جو ہے وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ آتا ہے انسان جو ہے انلائٹن ہو جاتا ہے اس کو چمکنے لگتا ہے اس کی اندر روشنی ہو جاتی ہے اور سارے برے کام دل کے جتنے بھی یہ جو برے خیالات ہیں بری سوچے ہیں دل کے اندر سے جو ہے وہ اچھی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں بائبل میں لکھا ہے جو کچھ انسان کے اندر ہے وہی کیا ہوتا ہے باہر آتا ہے لیکن یہ اندر کیسے آئے گا جب پاک رو اندر آئے گا آج کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ روح القدس سے بھرے تاکہ پاک رو کی تحریک کے مطابق چلے روح القدس چونکہ وہ پاک ہے اس لیے وہ پاک چیزیں لے کے آئے گا لیکن جو ناپاک جا ہے وہ ناپاک چیزیں لے کے آئے گے تو ناپاک جو چیزیں ہیں وہ کیسے نکلیں گی جب روح القدس وہاں پر آ جائے گا آٹومیٹیکل ہی وہ چیزیں وہاں سے نکل جائیں گے کیونکہ پاکیزگی جو ہے وہ ناپاکی کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس لیے میرے زیزوں روح القدس کا آپ سب کی زندگی کے اندر ہم سب کی زندگی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے اور ہمیں ہر روز پاک رو سے بھرنا ہے یعنی کہ ایک دفعہ آپ کو جو ہے وہ پاک رو کا انکاؤنٹر ہو گیا پھر اگلے پندرہ سال دس سال بولیں ضرورت ہی نہیں ہے پاک رو کو اپنے ساتھ رکھنے کی میرے زیزوں یہ لازم ہے کہ روح القدس سے آپ ہر روز بریں آپ کو ہر روز اس کی قوت کی ضرورت ہے کیونکہ پاک رو جو ہے وہ آپ کو زور بخشتا ہے اور یہ چیزیں جو انسان کے اوپر کنٹرول کرتی ہیں وہ آلویز اٹیک کرتی ہیں یاد رکھئے گا ہر جگہ پہ آپ اپنی جو پہ ہیں اپنے گھر پہ ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں فیملی کے ساتھ ہیں یہ تمام تر چیزیں آلویز آپ کے اوپر اٹیک کریں گے لیکن اگر آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں تو کوئی دوسری چیز اندر انٹر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پاک روز سے آور فلو ہوتے ہیں جب کوئی جگہ نہیں ملے گی تو ظاہر سی بات آ کر دوسری کوئی چیز انٹر نہیں کر سکتی تو اس لیے روح القدس سے بھرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تمام تر چیزیں جو ناپاکی کو لے کے آتی ہیں وہ آپ کی زندگی میں نہ رہے سب سے بڑی چیز یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ غناء جب بھی انٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کی اندر جو ہے وہ تاریکی آ جاتی ہے اس لیے غناء کو کنٹرول کرنا یعنی ابلیس کو کنٹرول کرنا اور کلام یہ کہتا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا لیکن یہاں پر ایک ورڈ ہے جس کے لیے آپ کو بھاگنے کی ضرورت ہے وہ ہے حرام کاری یا زنا کاری یہ دو باتیں ہیں ان کے لیے آپ کو بھاگنے کی ضرورت ہے پتہ کیوں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ حرام کاری سے بھاگو یہاں پہ آپ نے کھڑے نہیں ہونا یہاں اس کا مقابلہ نہیں کرنا ان دو چیزوں کا دعود بادشین کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کر نہیں پایا وہ گر گیا جاتی جولیت کا مقابلہ اس نے کر لیا وہ جیت گیا پر اس عورت سے وہ ہار گیا جس کے سامنے کھڑا ہوکے وہ اس سپیرٹ کا مقابلہ کر رہا تھا تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یوسف کی معنی سے سوچیں کہ جب بھی آپ کے اوپر ان چیزوں کو اٹیک ہو اور آپ کو فیل ہو کہ کہیں پر ایسے جو ہے وہ چیزیں سامنے پیدا ہو رہی ہیں تو اسی وقت وہاں سے نکل جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر یوسف وہاں سے نہ نکلتا تو کھڑ بھی آج اس کا نام جو ہے وہ ہم اس طرح سے نہ لیتے کہ وہ اس نے کیا کیا حرامکاری کے گناہ کے اوپر اور کم کیا یعنی اس کے اوپر غلبہ پایا آج ہم اس کی اگزیمپل نہ دیتے کلام اس کے بارے میں دعائی نہ دیتا کہ یوسف جو ہے وہ اس نے غلبہ پایا اس کی مقابلے میں اگر ہم اس کو دیکھیں سیمسن کو دیکھیں تو اس نے کس طرح اپنے ویجن کو خراب کیا کس طرح اس نے اپنی منسٹری کو خراب کیا خدا نے اسے کھڑا کیا کہ وہے تو ازاد کرے گا لوگوں کو لیکن اس نے کیا کیا اس نے صرف اسی وجہ سے یہ گناہ جو ہے وہ اس کی زندگی میں ایسا آیا کہ اس کی منسٹری ختم ہو گئے بہت سارے لوگ ہیں جن کی منسٹرییں ختم ہو جاتی ہیں جن کی خدمتیں چلی جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی زندگی میں حرامکاری یا زناکاری آ جاتی تو خدا یہ آج کہنا چاہتا ہے کہ جو کچھ آپ کے دل میں سے نکل رہا ہے وہ آپ کے بدن کو ناپاک کرے گا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پاک روح کو اپنے اندر لینا ہے تاکہ آپ کے دل پاک رہے آپ کی سوچیں پاک رہیں آپ کے خیال پاک رہیں اور کلام میں ایک اور چیز لکھی ہے بڑے غور سے سنیئے اس میں لکھا ہے پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا کیا ہے پاک ہے تو میرے زیزو ہمیں پاکیزگی کی طرف جو ہے وہ موف کرنا ہے یہ خیالات ہو سکتا آئیں آپ کے مائنڈ میں یہ ایک نارمل جو ہے وہ فینومینا ہے آ سکتے ہیں لیکن آپ نے ان کے مطابق عمل نہیں کرنا فوراں اسی وقت ان کو کیا کرنا ہے رد کرنا ہے جیسے کوئی ایسی تھوٹ آئے جیسے کوئی ایسا سچویشن بنے ایون آپ کے جو ہے وہ موبائل ہے یا اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ ایسی جو ہے وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں کئی دفعہ ایسی موویز آ جاتی ہیں آپ اگر ایک دیکھیں تو تھوڑا سا پھر دل کرتا ہے تھوڑا سا چلو اور دیکھ لیتا ہو پھر وہ اس کا لنک ڈونڈنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ کہاں سے آئی ہے ذرا پورا چیک کر لیں اس کا جو ہے وہ بائیو ڈیٹا بھی دیکھ لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ریوسٹی پیدا ہو گئی ٹھیک ہے اور جیسے انسان تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے تو یوں سمجھے کہ کسی کو وہ جو نشے والے ہیں جب کسی کو نشے پہ لگاتے ہیں تو پھر انہوں تھوڑی تھوڑی دین دین ہے اپنے کولو فری مل دی تو اہستہ اہستہ اس کا انٹرسٹ بڑھتا ہے کہ چیز اچھی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کو پتا نہیں ہوتا میں کہاں پہنچیں گا اسی طرح یہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹیلر آتا ہے پھر بندہ کہتا ہے تھوڑا جہاں اور چیک کر لینے پھر اور کر دے کر دے وہ انڈ ریزنٹ پہ جو ہے وہ گناہ میں پہنچ جاتا ہے دس جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اسی وقت پہلے پوائنٹ پہ کریں نہیں مجھے اس چیز کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہونا اسی وقت اس کو جو ہے وہ فوراں نکالیں یا آپ اس جگہ سے اٹھ کے چلے جائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہو روم میں کوئی اور نہ ہو کیونکہ جب انسان اکیلہ ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ اس کو کوئی باہر سے کوئی دیکھ نہیں رہا تو اس وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں دیکھ لیتے یہاں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے کوئی اور ہے بھی نہیں ہے تو اس وقت ایسی سوچے انسان کے اوپر گلبہ پا لیتی ہیں تو میرے زیزو اسی وقت کیا کریں بریک لے لیں اس کو بند کریں باہر چلے جائیں پانچ آر منٹ گوم پھر کے آجے کہیں سے آپ کا مائنڈ جو ہے چینج ہو جے گا تو آپ برائی سے بچ سکتے ہیں یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ ان سے کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں لیکن خدا کا پاک روح جب آپ کی اندر ہوگا آپ کو گائیڈ کرے گا آپ کو جو ہے وہ سمجھائے گا آپ کی رہنمائی کرے گا اور اگر آپ اس کی تحریک میں چلیں گے تو میرے زیزو آپ کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے ایمین آپ پاکیزگی کے روح میں موف کریں گے کیونکہ ہمیں پاکیزگی میں موف کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ گناہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کا کنٹرول نہ لے بلکہ آپ جو ہے وہ گناہ کو اپنی زندگی کے اندر سے نکالیں اور اس کے اوپر غلبہ پائیں کیونکہ جب تک آپ اس کے اوپر غلبہ نہیں پاتے آپ خدا کی حضوری مسترہ موف نہیں کر سکتے تو میرے عزیزو خدا کا پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا آپ اپنے آپ کو جب خدا کے تابع کرتے ہیں سرنڈر کرتے ہیں اپنی خواہشوں کے یعنی ان دنیاوی چیزوں کے مقابلہ میں یوں سمجھیں کہ آپ مر چکے ہیں آپ ختم ہو چکے ہیں وہ چیزیں آپ کے لیے ہیں ہی نہیں وہ چیزیں آپ کے لیے بنی ہی نہیں یہ سوچ اپنے مائنڈ میں بٹالیں کہ بھئی یہ میرے لیے ہے ہی نہیں یہ میرے لیے بنی ہی نہیں ہے اگر مجھے کچھ دیکھنا ہے تو مجھے صرف خدا کے تعلق سے وہ پاک چیزیں دیکھنی ہیں ایسی چیزیں دیکھیں کہ جس میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جو آپ کی اندر کسی طور سے غناء کے جنم نہ دے غناء کی خواہش کو پیدا نہ کریں لسٹ کو پیدا نہ کریں یعنی جو ہے وہ حوث کو پیدا نہ کریں آپ کی زندگی کے اندر آپ کو ان چیزوں کی طرف موف کرنا ہے اور خدا کی پہچان میں اسی طرح بڑھیں گے آپ پرفیکشن کی طرف موف کریں گے جب خدا کا پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا خدا ہوندھ آپ سب کو برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے اور غناء کے اوپر ہمیشہ غلبہ پائیں غناء آپ کا ماسٹر نہ بنے بلکہ آپ اپنے بدن کے ماسٹر بنے ہر آرگن آپ کی مرضی سے جو ہے وہ چلنا چاہیے خدا کی مرضی سے جو ہے وہ آپ کی زندگی اس میں سے چلنا چاہیے نہ کہ وہ اپنی مرضی سے کنٹرول لے اور اپنی جو خواہشات ہیں اپنی ڈیزائر آپ کے بدن سے وہ پوری کروائیں خدا ہوندھ آپ سب کو برکت دے گوڈ بلیسی